مووی کا سٹارٹ ایک پول سے ہوتا ہے جہاں تین لوگ مووی کاؤنٹر پر کھڑے ہوتے ہیں یہ یہاں پر کام کرتے تھے وہاں موجود ایک لڑکی کا نام بریجٹ ہے وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ کافی رات ہو گئی ہے اب ہمیں مووی شروع کرنی چاہیے وہاں پر ایک کپل آتا ہے وہ مووی کی ٹکٹس لیتا ہے اور مووی ہال میں چلا جاتا ہے کچھ تیر بعد وہاں پر بریجٹ کا چھوٹا بھائی تیمی آتا ہے وہ جوش کو پیسے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بھی مووی کی ٹکٹس چاہیے لیکن جوش کہتا ہے کہ رات کے ٹائم ایٹین جیر سے کم لوگوں کا مووی دیکھنا آلاوڈ نہیں ہے تم یہاں سے چلے جاؤ تیمی بہت زد کرتا ہے وہاں پر اس کی سسٹر بریجٹ آتی ہے اور وہ اسے گھر جانے کو کہتی ہے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے پھر وہاں پر بریجٹ کا بوائی فرنڈ آتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے کہتا ہے بریجٹ پھر مان جاتی ہے وہ لوگ مووی ہال میں تھے وہاں پر جوش بھی اپنے دوست کے ساتھ آ جاتا ہے وہاں پر ایک ڈیٹیکٹیف کو دکھایا جاتا ہے جو ایک سیریل کلر کو ڈونڈ رہا تھا جہاں جس کا نام ٹیٹ ہے وہ بھی مووی کی ٹکٹس خرید لیتا ہے اور ہال میں چلا جاتا ہے وہاں پر ان کا ایک دوست آ جاتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ مووی فورٹی یئرز پہلے بنی تھی اور جب یہ مووی بنی تھی تو بہت سارے لوگوں کا مرڈر بھی ہوا تھا جوش مووی کو سٹارٹ کر دیتا ہے اس میں دکھاتے ہیں کہ کچھ فرینڈز کاری میں کہیں جا رہی ہے اور اچانک ان کی کاری کا ٹائٹ پنکچر ہو جاتا ہے وہ ہیلپ کے لیے یہی پاس کے گھر میں چاہتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں تو اندر ایک آدمی اپنا ایک عجیب سا تیز اوزار کر رہا ہوتا ہے وہ اسے بلاتا ہے جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس نے بہت عجیب سا ماسک پہنا تھا یہاں اس نے اس لڑکے کی گردن کارڈ دی تھی وہ لوگ یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں ڈیٹیکٹیف کے ساتھ ایک اور ڈیٹیکٹیف اس ہال میں آ کر بیٹھتا ہے اور وہ دونوں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی اس کلر ٹائٹ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے کاؤنٹر پر جوش دیکھتا ہے کہ ٹرنکس ختم ہو گئی ہیں وہ ٹرنکس لینے کے لیے جاتا ہے دوسری طرف بریجڈ بہت ڈر جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے اس کا پوریفنڈ اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اندر جانے کے لیے کہتا ہے مووی کے نیکس چین میں ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ٹرنکس لینے کے لیے گیا تھا اس سے وہاں اچانک کچھ گڑ پر لگتی ہے وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہی سیریل کلر وہاں پر آ کر اس کو مار دیتا ہے وہ لوگ یہ دیکھ کر ڈج جاتی ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی مووی کا ایک سین ہے اب وہاں موجود ایک لڑکا واش روم میں جاتا ہے وہ سین بھی مووی میں ہی دکھایا جاتا ہے اسے بھی وہی سیریل کلر مار دیتا ہے بریجڈ کی فرنڈ یہ آواز سن کر واش روم میں جاتی ہے اور وہاں پر اس کو بلڈ نظر آتا ہے وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ کاؤنٹر پر کھڑی تھی اور اسے بھی وہاں پر وہ سیریل کلر مار دیتا ہے اب مووی میں اس مووی کا ہلکا سا وہ کاؤنٹر دکھایا جاتا ہے ان لوگوں کو یہ بہت زیادہ عجیب لگتا ہے وہ لوگ باہر دیکھنے کے لیے چاہتے ہیں ان کو کاؤنٹر پر کوئی بھی نظر نہیں آتا تو وہ واش روم میں چاہتے ہیں وہاں پر ان کو بھی وہ بلڈ پڑا ہوا نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مووی ہال میں چاہتے ہیں وہاں پر ڈیٹیکٹیف کو بریجٹ کا بھائی ملتا ہے بریجٹ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیسے آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ونڈو سے یہاں پر آیا ہوں اب وہ لوگ باہر جانے کا راستہ دھوننے لگتے ہیں کیونکہ مینڈور اوپر نہیں ہو رہا تھا بریجٹ ان سے کہتی ہے کہ یہاں پر ایک ایمرجنسی ڈور پی ہے تو ڈیٹیکٹیف ان کو کہتا ہے کہ اگر تم لوگ دیچان پر جانا چاہتی ہو تو تم سب کو ساتھ رہنا ہوگا وہ انہیں کہیں ایک کہانی سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ پانچ سال پہلے ایک مینٹل ہسپیٹل میں ایک پیشنٹ تھا جو سیریل کیلر ٹائپ موویز دیکھتا رہتا تھا ایک دن اس نے اپنے ہاتھ کارڈ دیئے اور خون سے کچھ لکھنے لگا اس کے بعد وہ کہیں پر نظر نہیں آیا تھا وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بریجٹ کا بھائی ہال میں چلا جاتا ہے وہ کلر اسے دیکھ لیتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں کہتا اسے ان کے سامنے پھینک دیتا ہے اور خود بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے ڈیٹیکٹیف اسے کہتا ہے کہ ہمیں جانے دو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن وہ شخص ان کی گردن کارڈ دیتا ہے ڈیٹیکٹیف اس کو شوٹ کرتا ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر لوگ وہ لوگ اسے ونڈو سے باہر جانے لگتے ہیں جہاں سے ٹیمی آیا تھا بریجٹ کی فرین جب باہر جانے لگتی ہے تو ونڈو بند ہو جاتی ہے اس کا ونڈو میں ہاتھ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے کٹ جاتا ہے اور وہ چیخنے لگتی ہے اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر وہ اندر آ جاتا ہے ڈیٹیکٹیف اسے شوٹ کرتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ڈیٹیکٹیف کے پیٹ پر خنجر سے مارتا ہے جو ڈیٹیکٹیف کے ساتھ وہاں موجود لڑکی کو بھی لگ جاتا ہے وہ دونوں وہاں مر جاتے ہیں مووی میں وہ دیکھتے ہیں کہ کلر لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے بچیں گے یہ تو بہت خطرناک ہے بریجٹ کہتی ہے کہ اسے مارنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مووی بند کرنا پڑے گی وہ لوگ پروچیکٹر روم میں جاتے ہیں لیکن وہ لوگ ہوتا ہے اسے اپن کرنے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اپن نہیں ہوتا وہ ایک راستہ تھا جس سے وہ اندر جا سکتے تھے لیکن وہ بہت چھوٹا تھا اس لیے وہ ٹیمی کو اندر بھیج دیتے ہیں ٹیمی اندر جاتا ہے کلر اسے دیکھ لیتا ہے جوش کا فرینڈ اسے ایک لکڑی سے مارتا ہے اور وہ وہاں پہ گر جاتا ہے ٹیمی آگے چلا جاتا ہے اب کلر اس لڑکے کے پیچھے لگ جاتا ہے ٹیمی اندر جا کر وائل نکال دیتا ہے لیکن پروجیکٹر ابھی بھی بند نہیں ہوا تھا ٹیمی دور اوپن کر دیتا ہے وہ کپل اندر آتا ہے وہ پروجیکٹر کو توڑ دیتا ہے جیسے ہی وہ پروجیکٹر کو توڑتا ہے کلر جو اس لڑکے کو مارنے والا تھا وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہ ریل نکال کر دیکھتا ہے کہ کلر ابھی مرا نہیں ہے وہ تو ابھی زندہ ہے اچانا پروجیکٹر خود ہی اون ہو جاتا ہے فلور بھی لوک ہو جاتا ہے وہ کپل اندر پھس گئے تھے اب کلر ان دونوں کو بھی مار دیتا ہے وہاں مووی میں وہ دیکھتے ہیں کہ کلر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اس کی ماں بھی ایک سائیکو تھی وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ کسی کو ڈاکٹر ٹھیک نہیں لگ رہا تو اس کی ماں وینڈو سے باہر دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ ایک لڑکی ڈاکٹر ہے وہ باہر جا کر بریجٹ کی فرینڈ کو مار دیتا ہے اور اس کا گلہ کار دیتا ہے بریجٹ یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ان لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کلر فیر کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے جوش کا دوست بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے باہر چلا جاتا ہے ٹیمی باہر تھا اور کلر اسے دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے ٹیمی بھاگ جاتا ہے وہ اس لڑکے سے ٹکرا کر کلر اس لڑکے کو پکڑ لیتا ہے اور کرنٹ بورٹ پر اپنا اوزار رکھتا ہے جس سے ان دونوں کو بہت زیادہ کرنٹ لگتا ہے کلر کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ لڑکا جل کر مر جاتا ہے جوش اس کو مارنے جاتا ہے لیکن وہ وہاں سے خائب ہو جاتا ہے جوش واپس آتا ہے کلر پریجٹ کو مارنے لگتا ہے لیکن جوش کو دیکھ کر اپنا اوزار اس کی طرف پھینکتا ہے جوش کی آنکھ وہ لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے بریجٹ وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ بہت روتی ہے پھر وہ تیمی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے اگر ہم ڈر گئے تو وہ ہمیں بھی مار دے گا ہم اپنی آنکھیں بند رکھیں گے وہ دونوں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں پھر کلر وہاں پر آتا ہے اور ان کو بہت پاس سے دیکھتا ہے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن بریجٹ اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے تو کلر کو پتا چل جاتا ہے وہ اسے وہاں سے لے جاتا ہے وہ ایک روم میں ہوتا ہے کلر اپنا اوزار تیز کر رہا ہوتا ہے وہ باہر چلے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت سے لوگ سخمی ہیں ان میں سے کچھ لوگ مر گئے تھے لیکن وہ جوش کو دیکھتی ہے وہ ابھی بھی زندہ تھا وہاں پر اس کی ماں آ کر اسے بھی ہوش کر دیتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک بیٹ پر دیکھتی ہے اور اس کے ہاتھ بندے تھے اس کے ساتھ ٹیمی بھی تھا اسے بھی وہاں باندھا ہوا تھا کلر اسے کہتا ہے کہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا تمہیں تو میں ترپا ترپا کے ماروں گا وہ اسے ایک ایک کر کے ناخن اس کے اتارنے لگتا ہے وہ بہت سہر سہر سے چلاتی ہے اب وہ اس کے دوسرے پیر کے ناخن بھی اتارنے لگتا ہے لیکن وہ نہیں چلاتی نہ ہی کچھ کہتی ہے کلر کو اس پر غصہ آتا ہے وہ اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے بریجٹ کے ہاتھ میں ایک اوزار لگتا ہے وہ کلر سے اس کو مار کر ٹیمی کو لے کر بھاگ جاتی ہے لیکن اس کی ماں بریجٹ کو پکڑ لیتی ہے ٹیمی اس کو پیچھے سے مارتا ہے اور وہ مر جاتی ہے اب وہ دونوں باہر بھاگنے لگتے ہیں کلر بھی ان کے پیچھے آتا ہے ٹیمی کا پیر سلیپ ہوتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے مووی ہال میں ہم دیکھتے ہیں کہ مووی اینڈ ہونے والی تھی بریجٹ ٹیمی کو مووی سے باہر پھینک دیتی ہے اور وہاں مووی اینڈ ہو جاتی ہے بریجٹ مووی کے اندر سٹک ہو جاتی ہے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے ٹیمی ان کو ساری سٹوری سناتا ہے پولیس اس کی بات کا یقین نہیں کرتی اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور یہیں پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے مووی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا